آپ کون ہیں؟ میں آپ صرف بائی کی آئی بھی لگائیں میری تین مینے کے دنخواہ لے کے دے سکتے ہیں آپ؟ آپ برکر ہیں کمپنی سے لے کے دے دیں گے مجھے؟ آپ نے دینی ہے نا آپ وہ تنہاں سے ہم سے دیں گے نا کتنے پیسے لیے ہیں؟ یار میں نے اسے پچاس دیے اس نے مجھے باقی تیس سو روپے دیے بیس اس نے کار لیے میں جانے لگا تھا اس نے پوچھا تو میں روک گیا یہ دیس سو روپے پچھو ہی کو نہیں کر دے چھوڑ بوڑے سرا ساروں سے ہی کہہ رہے ہیں پیسے کٹے کیوں ہوئے ہیں؟ پکے صحیح لے ہیں یہ پیسے کیوں کٹے ہیں؟ اپنا چہرہ دے سہیرا حجو یہ پیسے کٹے کیوں ہیں؟ منیسٹر صاحب کھاں پہ ہیں؟ سر سیم سیچویشن پیسے کٹے کتنے پیسے لیے ہیں؟ بیس روپے سر ان کو پکایا دی رہا تھا ہوں یہ وزیر پردیات ہیں بھائی سارے ہی ماشاءاللہ اتنے محصول ہیں اوپر والے کس کو دے لیے ہیں؟ اطلاعات ہے آپ کی کوئی خوٹی ہوئی ہے ہو سکتے ہیں سچ بولیں پیسے لیتے ہیں رات کو لیتے ہیں بیس روپے کا سر اس کو دس لیتے ہیں بیس روپے سوپر ویزر کو کتر دیتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں سوپر ویزر کو دے لیتے ہیں سیو ہے سیو لاہور پارکنگ کمپری ہے آپ نے کبھی یہ بات ان کو بتائیے کہ آپ کے سوپر ویزر آپ سے رشوت لیتے ہیں؟ نہیں کیوں نہیں بتائیے؟ کچھ چاہی نہیں کسی لیتے ہیں اگے ساری کالاں جڑا کچھ دین ہو ہی دستے ہو ہاں جڑا رائے ٹیڑا سارے سوپر ویزر کو فارغ کرنا پڑے گا سیتھ اس لہور شہر کے سوپر ویزر کو نکال دیں گے آپ دس روپے لوگ ہیں؟ ہلفن لکھے دیتے ہو نہ ہوا تو پھر یہ بھی مہر ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ لوگ خود باز نہیں آتے ان کو اپنی دیاری ملنی ہے چھ ساس سو سوپر ویزر سے یہ لوگ اپنی مافیا جو نے چہری ہے ٹی سورپے، ٹی سورپے، پچاس سورپے آپ کون ہیں؟ میرے تین مہنے کے دنخواہ لے کے دے سکتے ہیں آپ؟ آپ برکر ہیں کمپنی سے لے کے دے دیں گے مجھے؟ آپ نے دینیم ہے آپ وہ تنہام سے ہم صرف ہوگی ایک سکر ہوگی ایک سکر ہمارے کان گئی وہ لے گیا جمع ہوگی اینہ تھی ہیں پیسے بھائی آپ نے مل سے پیسے آپ کی تینڈس لگی تھی تینڈس لگی پیسے مل سے نہیں آپ نے ٹین مینے ہوگئے ہیں کب نہیں ملے گا ترائیمان نے تنخواہ کھا گی کب نہیں دو میلے کے پہلے جمع ہیں ہمارے تین مینے یہ سیو ساہبیں یہ لے کے دیں گے نہیں نہیں اگر جائز بات ہوگی ہو تروا کے دیں گے یہ بیس طریقوں تین مینے ہو جانے ہیں میرے یہ بیس طریقوں تین مینے ہو جانے ہیں یہ بیس طریقوں ایک پیسہ نہیں ملا آتی ہے تو بارہ نظر میں آپ کو رسید دے دکھاتا ہوں کتنی ترخواہ یہ آپ کو کس نے کہا کہ تنخانہ ملے بات سنے آپ کو میں لے دے دوں گا صبح ہمیں کہہ رسید دے دکھاتا ہوں تو تنخانہ مجھے ملی ہے مچکر کیا بھی بتا دیں ملی ہوگی مجھے یہ بتائیں بھین آپ کو کس نے کہا کہ حرام کھانا شروع کر دیں اگر تکھاتا نہیں مل رہی یہ کس نے کہا یہ کس نے کہا حرام کمائیں یہ کمپنیاں یہ پرچیاں دیتے ہیں میں نے کل ان کو کہا کہ پیسے وہاں نہیں دیتی دس روپے ساڑھے لکھے ہوئے ہیں یہ بھی لکھے ہیں بیس روپے کوئی نہیں دیتا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیس لوگ تیس لوگ وہ پیسے پورے چاہیئے ہیں اس وجہ سے مجھے آج کام پہ کھڑا نہیں کیا میں نے اس کو کہا کہ میں نہیں لے سکتا اس نے کہا کہ نہیں لے سکتے آپ کام سے جاؤ مجھے آج انہوں نے کام پہ نہیں لگایا محصوبہ کا یہاں پہ تظلیل ہو رہا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سپروائزر سے کہا کہ میں حرام نہیں کمائے دے سکتا آج اس نے مجھے کام پہ نہیں لگایا یہ ٹوکن جو ان سے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمیں پورے واپس چاہیے ہیں پورانی بک پہ کما کے دے رہے تھے پھار دیتے تھے اب وہ پوری بک پر لکھاتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لئے تو ہم نے پوری بک پر لگایا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اس کو سکوٹ کیا ہے تو میں ایسی سارا مافیا تو سپروائزر بھی جائے گا اگر وہ کہہ رہا ہے یہ گیا ہے تو وہ بھی جائے گا جائز بات ہے اس کو کہا کہ میں پیسے نہیں لے سکتا اس کو اوبرچارٹی کیوں کر کے دیتا رہا ہے میں وہ کہہ رہا ہے کیوں کرتا رہا ہے آج جب اس کا نہیں چالا تو اس نے کہا ہے اس کو نوکرے سے نکال دیا یاد رکھو زندگی میں جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں اس میں فسے بندے کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا وہ بندہ جو ایک گھنٹہ پہلے آپ کے ساتھ روٹی کھا رہا ہوگا آپ فس جائیں گے وہ آپ کے ساتھ تعلقی ختم کرتے ہیں جی سر گگا میں ویکھیا یہ آج ہے سر ایسا ہی ہے بالکل ایسا ہی ہے یہ ٹوکن جو ان سے وہ کہتے ہیں کوئی نہیں لگانا یہ واپس چاہیے یہ واپس چاہیے سر میں نے ہو ہو حضور میری بات میں وہ کہہ رہا ہوں میں تھے دس پروگرم کار بیٹھا پورے بھول کو پتا بھائی میں نے کیے وئے پروگرم لے گیا میں تھے تبلہ بابا مار گیا وہ کہہ رہے ان کو ادھر لے گیا ہاں جی سر میں نے میں تو یہ ٹکرے مارتا رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں یہ باتیں پہلے بتاتا تھا یہ پہلے اس پہ ایکشن پہلے لے لیتے اس نے نہیں مطایا آئی تک سر اسی در سنے بجاتے ہیں آج اس کی جوب اس نے ختم کیا اس نے آپ کو فوراں بتا دیا آگے سر آگے آج آپ آئے سوریہ سے آپ کو بتا رہے ہیں میں اکثر آتا ہوں پوچھیں میں دو دو تین تین وزر کرتا ہوں یہاں بہت آتا ہوں تو آپ ان کو بتاتے کیوں اگر بتا رہے ہیں ان کو بلا کے لے کیا ہو کہا پہ ہے وہ یہ آگے آجو یہ سامنے ہیں دوسرے جو بات ہے نا وہ یہ کہ اگر کوئی کسی کی وہ بتاتا ہے نا کہ ادھر کوئی خرد بود ہو رہی ہے تو ہم اس کو جہنا کوئی وہ بھی دیں گے اوارڈ بھی دیں گے اس کو ہم اکنالج بھی کریں گے یہ پیدل چلے گا رشتہ ہے یہ خطاب ہے لوگ آتے ہیں یہاں پہ لگا کے چلے جاتے ہیں اب سر ٹرافک بارڈن والا کیا کرے گا وہ آئے گا وہ ہمارے ورکر کو اٹھا لے گا کہے گا یہاں پیسے مانگے گا اور نہیں ملیں گے تو اس پیس پہ پرچہ دے گا وزیرِ بلدیات ہیں ابراہیم صاحب پیسے کتنے لیتے ہیں وہ بتائیں نہیں انہوں نے نا یہ لکھے وے تو دس ہے اور پر سے کٹا بیا بھی پتا نہیں ہے کتنے لیتے ہیں سر آپ کی پرچہ سر دیکھیں میری بات سنے دیار کومن پبلک وہ ہر چوک چوڑائے میں نہیں لڑیں گے ہمیں سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا بلکل ایسی ہے سامنیکم کتنی چارجز یہاں پر لیتے ہیں وزیرِ بلدیات ہیں جی آپ کے ساتھ کیا پر اس ٹائم پر سر یہ تو بہت زیادہ یہ تو مافیا بناوا ہے یقین کریں اور سم ٹائمز تو فیملیز ہوتی ہیں اور یہ لگ بلکل ہی جو ہے نا اس چیز کا نہیں کر رہے ہوتے اور ان کے ساتھ اور بھی لوگ آ جاتے ہیں وہ جو سم ٹائمز یہ جو ہے نا گھنڈے ٹائپ ہوتے بدماش تو اس کا تو آپ بلکل کریں اور چارجز تو یہ اپنی من پر سند بھی لے لیتے ہیں سرہ فیملی دیکھتے ہیں عموماً ففٹی روپے چارجز کر رہے ہیں اور ایک گاڑی دیکھ لینا ایک گھنڈے کا سینڈر سے آپ پکا لے لیتے ہیں گھنڈے کے ساتھ گھنڈے کے گاڑی کوئی دیکھی ہے گاڑی لگواری ہے تین سو دو سو تین سو گھنڈوں کے حساب سے چارجز لے رہے ہیں جو کہ سفر کھارک پارک پلادا سفر اور پکاہ رہے ہیں کوئی اپنا پاک پلادا ہوں کھر 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 پرائیوٹ ہوں نہیں نہیں سروس لے ہوں ی سروس لے ہوں ہوں یہ ہوں سا بھاست ، program سو دو سو تین سو دیکھتے ہیں گاڑی کا نمبر کے آوٹ و سٹی سے ہے اس کو تین سو آمینڈے ہیں انہوں نے پتا کہ آوٹ و سٹی سے آیا لے دو سو میٹے ٹین سو دے لو گنڈوں کے سان signatures چارجنگ کرے ہیں ممالی کیوں کہ کتنے پیسے لیے بھائی؟ ایک چار دیے ہیں تیس ایسا واپس دیے ہیں پچاس دیے تیس واپس دیے ہمونے بہت سر روح پر ہے یہ دے رہا ہوں سے اوپر لکھو ہے نہیں آپ نے میری بات تو سنویں آپ نے ان سے ان سے کتنے پیسے لیے ابھی کتنے دی چار دی ہے پچاس دیے ہم لیے چار دی ہیں کتنے ملے رہے ہیں تیس دی ہے یہ جو ہے اس کو اوپر دس روے لکھا ہو تو آپ پکی بہت ہے دسی روے اسے پہلے بھی کوئی بک چلائی آپ نے نہیں ابھی کوئی بک چلائی یہ کیوں نہیں آپ نے ادھر بائک پہ کیوں نہیں لگائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ نہیں چلا رہے یہ دیکھیں اے موٹس اگلان تلانے سار استاد کیوں نہیں لائے سار تنس اگلان نہیں چلائی سار سپروازر نے مجھے بتایا کال کر کے بوچھو اگر ہے میں نے منع کیا کیونکہ اس پہ پیسے چارج کرتے ہیں میں نے کہا ہم آپ دونوں سے پورے لوں گا اور سر شیام کو یہ کرتا ہے کہ اس کو جمع کرواتا ہے آفس میں یہ سر آفس میں جمع ہو جاتے ہیں یہ دونے ہی جمع ہو رہی ہیں پرچی کا ایک مقصد ہوتا ہے سر وہ صحیح ہے وہ پتہ ہے کیا وہ اسی وجہ سے روک دیا ہے کہ وہ اس پہ پیسے نہ چارج کر لے کیونکہ کمپلیند یہ آج دی کہ درمیان والی پرپرٹی پہ پیسے چارج ہوتے ہیں چلیں جی آگے چاہتے ہیں